اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم برزخ سے متعلق چند دنوں سے دروس نہیں ہوئے تو آئیے عالم برزخ سے متعلق کچھ واقعات آپ سے آج شیئر کرتے ہیں پہلا واقعہ اسماعیل بن عبداللہ بن میمون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اسے ابن عبدالدنیا نے جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن محمد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تم نے کس عمل کو افضل پایا تم نے کہا معرفت کو میں نے پھر پوچھا اس آدمی کے حق میں تم کیا کہتے ہو جو ڈینگ مار کر خبریں بیان کرتا ہو بڑی شوخیاں مارتا ہو اپنی بڑائی بیان کر کے خبروں کو بیان کرتا ہو اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آج کل کے ماحول کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ کی جنگ میں لوگ ڈینگیں مار مار کر خبریں بتاتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں فخر کرنے والوں کو مبغوض رکھتا ہوں یہ بات ہم سب کے لیے ایک مشعل رابی ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے ہم بچیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں نفس کے بگاڑ کی وجہ سے اس طرح کی ڈینگیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح عبدالوحاب بن جزید کندی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عمر ضریر رحمت اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا انہوں نے کہا مجھ پر رحم فرمایا مجھ کو بخش دیا میں نے پوچھا تم نے کس چیز کو افضل اور کس چیز کو برا پایا انہوں نے کہا سنت کو افضل پایا اور قدریہ جبریہ معتزلہ کی بدتوں کو بتر پایا اسے بھی ابن عبدالدنیا نے جمع کیا اسی طرح حضرت عیاس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العلیہ یزید بن عبداللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تم نے موت کا مزہ کیسا پایا یاد رکھنا یہ خواب کے واقعات ہیں سارے اور عالم برزخ سے متعلق ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے موت کا مزہ کیسے پایا تو انہوں نے کہا کہ بڑا تلخ پھر میں نے پوچھا تم کس مقام میں پہنچے کہا میں جنت کے روح اور ریحان میں ہوں روح اور ریحان میں ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہے اللہ اکبر کیا کیفیت ہوتی ہوگی نا یاد ایک لمحے کو سوچو کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نیک مندے ہیں دنیا سے چلے گئے اور پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی بتا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ برزخ میں کس چین اور آرام سے ہوتے ہیں اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے واقعات ہیں یہ یہ واقعات ہیں جو لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اور علیہ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب سے تو ہمات رکھتے ہیں اور ان کا تھاٹ پروسس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مر گیا تو بس ختم ہو گئی بات وہ بس اس کو بڑا لائٹ لیزہ لیتے ہیں ان کے سوچ میں اور ابو جہل کی سوچ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا کہ ابو جہل لینڈ کمپنی بھی یہ سوچتے تھا مر گیا کھپ گیا بس ختم ہو گئی بات کیا ہے آگے لیکن جو مومن ہوتا ہے نا ان کے ہاں ایسا مومنوں کے ہاں ایسا معاملہ نہیں مسلمان جانتا ہے صحیح معنوں میں جس کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہوں کہ اس دنیا کے بعد والی منزل میں چلے جانا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے مر گیا سب ختم ہو گیا سب بیکار ہے وہ اس طرح نہیں سوچتا اس طرح وہی سخص سوچ سکتا ہے جس کے ذہن میں کوئی فطور ہو جس کی علم میں کوئی کمی ہو اور جس تک صحیح علم نہ پہنچا اور جس سے انہوں نے اس نے علم سیکھا انہوں نے اس پر اس بات کو آیا نہ کیا ہو کہ عالم برزخ اور عالم دنیا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تم عالم برزخ پر عالم دنیا کے نہ لاؤز اپلائے کر سکتے ہو نہ رولز اپلائے کر سکتے ہو لیکن خرابی یہ ہے اس دور کی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ان کو کچھ باتیں پتا چل گئے ہیں کہ وہ یہاں کی باتیں وہاں پر بھی اطلاق کر کے اس کو بھی ویسا ہی جیسا کر کے اوور سمپلیفائٹ کر کے زیرو آؤٹ کر کے بس بس سب ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب لوگ ہیں خود بھی بے خبر ہیں اور لوگوں کو بھی بے خبر ہی رکھنا چاہتے ہیں بہرحال اب ایک اور واقعہ اسی سے متعلق اسی واقعہ کا حصہ ہے ابن عبد الدنیا نے اسے جمع کیا ہے عیاس نے ابو العلہ یزید بن عبداللہ کو خواب میں دیکھا تو اب ان سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا مطرف کے بارے میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے کہ وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پوچھا نہ تو اس لیے انہوں نے پوچھا مطرف کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے یقین کی وجہ سے مجھ سے بلند مقام پر پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کرو اس کی قوت ہے اسی طرح بعض صالحین کہتے ہیں ابن عبد الدنیا اسے جواں کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے جس وقت تو اپنی قبر میں رکھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایک شخص آگ کا شولہ لی ہوئے میری طرح بڑھا وہ تو خیر ہوئی کہ ایک شخص نے میری لیے دعا کی جس کی وجہ سے آگ لے کر وہ پلٹ گیا ورنہ وہ مار نہیں والا تھا تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو نے ان دعاؤں سے کتنا فائدہ ہوا تھا اب آپ بھی اس کا احتمام کریں کہ آپ کے جو پیارے جا چکے ہیں ہر روز آپ نے انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے ہر روز ان کے لیے دعا کرنی ہے جب ان کی یاد آئے نا تو رونے سے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں کیونکہ ان کی یاد اسی لیے آتی ہے آپ کو ریسے تو نہیں آتی نہ چاہنا کہا جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ وہاں رحم کرنا چاہتا ہے یا ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یہاں آپ کو ان کی یاد آ جاتی ہے جیسی یاد آئے ان کے لیے آپ نے دعا کر دی اچھا محمد بن منقدر بھی ایک روایت لاتے ہیں رحمت اللہ علیہ ابن ابھی دنیا اسے جمع کرتے ہیں وہ دیکھیں میں نے خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ گویا میں مسجد نبی میں داخل ہو گیا ہوں یہ بھی ایک خواب کی بات ہے اور دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے اردگرد جمع ہیں اور روزہ مبارک کے پاس لوگ جمع ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ مرنے کے بعد آخرت سے آئے ہیں یہ یاد رکھنا خواب کی بات ہے تاکہ لوگوں کو ان کی خبر سنائیں جو پہلے جا چکے ہیں تو میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ تو صفان ابن سلیم تھے اور لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے پھر صفان نے کہا کیا یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے محمد بن منقدر کا حال پوچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد بن منقدر خود اپنا خواب بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر تو وہ کہتے ہیں کہ صفان نے کیا کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے محمد بن منقدر کا حال پوچھے تو یہ سن کر وہ کہتے ہیں میں خود آگے بڑھا اور کہا فرمائیے اللہ آپ پر رحم فرمائے چنانچہ صفان نے کہا کہ اللہ نے محمد بن منقدر کو جنت میں داخل کیا اور ان کو فلا فلا نعمتیں دی وہ ہمیشہ ان سے خوش ہوتے رہیں گے کبھی ان کو موت آئے گی یعنی وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں ہے نا دنیا والا وہ تو جنت کا معاملہ ہے تو بہرحال اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ باتیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں ایک آخری واقعہ ابو کریم رحمت اللہ علیہ کا بیان کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا جنت میں داخل ہوا ہوں اور اس کے ایک باغ میں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایوب یونس ابن عون اور تیمین رحمہ اللہ جمع موجود ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا اچھا سفیان کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ سفیان سوری کی بات ہو رہی ہے رحمت اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سفیان رحمت اللہ علیہ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم ستاروں کو دیکھتے ہو وہ بڑے اونچے مقام پر ہیں علیہ السلام کی روایت بھی آپ کو یاد ہوگی یہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بعض جنتیوں کے اتنے عالی مقام ہوں گے کہ وہ ایسی ان کی جنت تمہیں نظر آئیں گی گویا ستارے تم یہاں سے دیکھتے ہو تو یہ سی بات کی طرف ادھر بھی اشارہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی بعض ایس طرح کے معاملات ماں موجود ہیں بہرحال اسے بھی ابن عبد دنیا نے جمع کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور عالم برزخ سے متعلق خواب اگلی نشست میں آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلو بے دیکھتے ہیں پہلو بے دیکھتے ہیں پہلو بے دیکھتے ہیں سیاسات قدری